اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شیخ نے جو کہا کہ مشہور ہے کہ جناب ایک پوڑی کا کی وہ بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا شادی ہو گئی تھی سیرہ پندہ ہوا تھا تو براد ڈوب گئی تو وہ جناب اس نے شیخ کی بارگاہ میں اس نے پوڑی نے عرض کی تو بیر صاحب نے دعا کی تو وہ براد جو ہے وہ کشتی طرح ہی اور اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اچھا جناب میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ اس کو مانیں ضرور لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے اللہ نے فیرون کے لیے فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً کہ اے فیرون میں آج تمہیں ڈبوتو رہا ہوں لیکن میں تیرے بدن کو صحیح سلامت ساحل پر لگاؤں گا تاکہ تُو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی رہے کہ یہ اللہ کا دشمن تھا اللہ کا مارا ہوا ہے اس کی شکل دیکھو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو کتنے ہزار سال ہوگے چار ہزار تین ہزار چار سال ہوگے پڑا ہوا ہے ابھی فیرون کی علاج پڑھی ہوئی ہے قرآن نے کہہ دیا اللہ مارے آسا تے کڑے آوی مویایا سٹے آس چینہ کڑے آس مویا موسیٰ علیہ السلام دیکھ کبال کے در گئی نبی سات موجزِ کول قرآن پڑے آس مویا بیان کر دیا سات موجزِ تے اتھے موجزہ نبوت دا نہیں دستے موسیٰ علیہ السلام کے اوچھو پڑ اللہ فرمایا فَلْ يَوْمَ نُنَجِّكَ بے بدانے کا ہم تجھے تیرے بدن کو پاہ نکالے گے تاکہ تُو پچھلوں کے لئے نشاری رہے اللہ مطلب ہے کہ سات موجزِ نبیانوں تُو سیپا ہو اے تو اڈا دشمنے آ مقابلہ موسیٰ تیرے نال کیتا س تُو اس دے مطلبے کون کو جنحاک میں جانا تے جانے تے ڈبویا بھی میں میں تے کڑیا بھی میں میں صرف فرقے میں تے ڈبویا جینیوں میں تے کڑیا مویا میں تے جڑا جینیوں ڈبو سکتا ہے تے مار کے کڑ سکتا ہے او جڑے دُپے جینے اون جڑے جی کے دُپے اون اُنہ جی کے نہیں تار سکتا ٹھیک ہے جڑا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جڑا جو ذات ایک زندہ انسان کو زندگی کی حالت میں دبو کر مار سکتی ہے اور مار کر پھر موت کی حالت میں نکال سکتی ہے وہ ایک انسان کو یا بہت سے انسانوں کو زندہ دبو کر مار کر دوبارہ میندہ نہیں کر سکتا قرآن نے کہا سکتا ہے اَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى؟ سُمَّ كَانَ عَلَقَتًا فَخَلَقَ فَسَوَّا سُمَّ كَانَ عَلَقَتًا فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِلْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَا وَالْأُنسَا اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَن يُحْئِيَ الْمَوْتَى جو انسان کو اتنے مراحل سے گزار سکتا ہے میں ترجمہ نہیں کرتا دیر ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں قرآشیب میں تھی اس کا ترجمہ تو جو اتنے مراحل سے انسان گزار سکتا ہے وہ اس پر زدہ قادر نہیں ہے فرما لَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَن تُحْئِيَ الْمَوْتَى کہ وہ ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر دے اور قیامت دوبارہ ضرور زندہ کر رہے تو پہلے نہیں زندہ کر سکتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرنے رہے اِنَا نِزَاتِ کمالتا نہیں ہے پچھے تر کریکشن لگایا اللہ بے اذن اللہ اللہ دے حکم نال اللہ حکم نہ دے وے تے نہ کسی ولی دی جرتے نہ کسی نبی دی جرتے ٹھیک ہے تے اللہ کا دے اذن دے چھوڑے تے ولیوی کرم کر دے فرق صرف کیے میں نو اختلاف کیے میں نو اختلاف ہے کہ اللہ دے فضلن اے چامن ارز کرن تے کرم او کر دے کرم او کر دے ہاتھ اینہ دا ہون دے کرم او اس دا ہون دے ٹھیک ہے کرم او اس دا ہون دے ہاتھ اینہ دا ہون دے اے بلب جان رہے نا بلب شیش ہے اور چیز ہے لائٹ پچھے جڑی ہے اور ہے کرم بجلی دے روشن بلب ہے اور بجلی ظاہر کے تھے اسی رسی چوئے گی اسبان سے چوئے گی اے قدن چوئے اسی اے تمبو بھی چوئے گی نہیں اس دا ایک خاص مدر ہوندہ ہے اس کے لیے ایک خاص مدر چاہیے جس میں وہ ظہور کرے اللہ نے اپنی قدرتوں کا ظہور انسان میں کیا انسان کو شاہکار بنایا اپنا تو اگر نبوت کا علوم آج کر سنیے جملہ بڑا تاریخی جملہ کہنے والا ہوں کہ اگر نبوت کے علوم ختم نہیں ہوئے آپ بتائیں کوئی نبوت کا علم ختم ہوا جاری اثار علماء پڑھ رہے ہیں نا یہ ظہری علوم ہیں ظہری فیضان ہے تو باطنی فیضان کیا ہے ظاہر کے مقابلے میں باطن بھی ہوتا ہے باطنی کیا ہے باطنی یہ ہے انی اخلوک لکم میں پیدا کروں گا تمہارے لئے یہ اور دنیا ہے یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں انسان کہہ سکتا یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں کہہ سکتا مدرسے میں جانے سے نہیں کہہ سکتا یہ کوئی اور دنیا ہے انی اخلوک لکم میں تینے کا ہے یا تیرے اللہ کی باتیں کرنے لگنا اللہ جیسی باتیں کرنا اللہ نہ ہو کر اللہ جیسی باتیں کرنا اللہ یہ کیا ہے یہ ظاہر ہے تو جو اگر ظاہر آپ امت تک منتقل ہوا ہے تو کیا نبیوں کا باطن منتقل نہیں ہوا اللہ 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 نبیوں کا باطن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں مولوی نہیں بتا سکتا نبیوں کا باطن کیا ہے ان کی سینہ سافی ان کی روشن زبیری ان کا تقوی اور تحارت سے جو ان کا لوح ذہن ہے وہ چمکتا ہوا لوح ذہن جس پر ساری دنیا نظر آتی ہے وہ روشنی وہ جذبہ وہ ذوق جس طرح کتابیں منتقل ہوئیں حدیث کی کتابیں منتقل ہوئیں اندر اندر سے وہ باطن بھی منتقل ہوا ہے لوگوں کے سینوں میں اگر اوپر سے ظاہر ہوا نیچے سے باطن منتقل ہوا اوپر سے ظاہر منتقل ہوا نیچے سے باطن منتقل ہوا